بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران و خہران اسلام مقام امام حسین علیہ السلام اور فلسفہ شہادت عزمہ کے انوان پر آج ہماری پانچمی تقریر ہے اور ہم مسلسل فلسفہ شہادت عزمہ مقام شہید عازم اور مقام شہدہ کربلا کو واضح کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یاد رکھئے قرآن مجید میں دو معیار قائم کیے گئے ایک معیار میں ارشاد ہوتا ہے جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بھل آحیاء ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ کہنا بھی نہیں وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اللہ کے پاس ان کا رزق ہے تمہیں شعور نہیں ہے ان کی حیات کا دوسرے اسٹینڈرڈ میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ میرے حبیب آپ ان مردوں کو کیا سنائیں گے جو کچھ مردہ بیٹھے ہیں حالانکہ مسجد نبوی میں مردے کوئی نہیں تھے مگر قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے جن پر حضور کی تعلیمات کا اثر نہیں ہو رہا ہمارا میں یارِ موت و حیات یہ تھا کہ اگر بدن میں روح ہو تو زندہ روح نکل جائے تو مردہ قرآن نے اس کے برعکس میں عیار دیا کہ قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے جن کی روح موجود ہے اور انہیں زندہ کہہ رہا ہے جو میدانِ قتال میں روح سے محروم ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا میعارِ زندگی اور موت اور ہے اللہ کا میعارِ موت و حیات اور ہے اللہ کا میعار یہ ہے کہ جو حدف پا لے وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے اور جو حدف کھو دے وہ بزمِ نبی میں بھی مردہ رہتا ہے جیسے عبداللہ ابن عبی ترس کے منافقین ان کی طرف یہ اشارہ ہے تو آپ نے ملعادہ فرمایا کہ شہید کا یہ مقام ہے کہ شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رب کی تجلی کر کے مشاہدہ کر کے اللہ کا اس دنیا سے جاتا ہے شہید کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی قدرتِ رب کا مشاہدہ کرتی رہتی ہے اس لیے اسے شہید کہتے ہیں کائنات میں کسی شہید کی آنکھ مرنے کے بعد کھلی نہیں رہی سوائے امام حسین علیہ السلام حضرتِ حابیل علیہ السلام جو پہلے شہید ہیں بشریت کے اور حضرتِ حجت جو آخری شہید ہوں گے امتِ محمد کے کسی شہید نے شہادت کے بعد قرآن نہیں پڑھا سوائے امام حسین کے امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے شہادتِ عزمہ کے درجے پہ فائز فرمایا اس لیے کہ امام حسین کی انویسٹمنٹ سے ایک طرف انبیاء کی محنت بچی دوسری طرف امت اجتماعی عذاب سے بچ گئی یہ عیسارِ حسین کا صدقہ ہے یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام تو شہیدِ آزم ہیں عام شہید کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہو وہی اس کا کفن بن جائیں گے گویا شہید شہادت کے بعد عام شہید پاک ہو جاتا ہے تو جو خود آئے تطہیر کا مصداق ہو جس کی رگوں میں رسول کا خون ہو اس کی طہارت کا کیا عالم ہوگا سرکارِ امام حسین علیہ السلام وارثِ انبیاء ہیں اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے قرآن نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ اللہ کا سلام ہو نوح پر عالمین میں جب تک زمانے ہیں سلامٌ عَلَىٰ عِبْرَاہِيم عِبْرَاہِيم پر سلام سلامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَحَارُون مُوسَى وَحَارُون پر اللہ کا سلام سلامٌ عَلَىٰ الْيَاسِين الْيَاسِين پر اللہ کا سلام وَسَلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ہر وہ شخص جو ہدایت کی اتباع کرے ہدایت کی فالوئنگ کرے ہدایت کا پیرو ہو اس پر سلام وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سلام کا ذکر وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَثُ حَيَّ یہ بھی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرتِ یاہیہ کے بارے میں بھی سلام کا ذکر ہے وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہر رسول پر اللہ کا سلام اب سلام کرنا ہوتا ہے سنت اگر مخلوق کرے خالق کرے تو وہ سنت بھی نہیں بنے گا اس لیے کہ خالق تو کسی کی سنت میں نہیں چلتا وہ خود ارشادِ باری تعالیٰ ہوگا اور عملِ خالق ہوگا مباہ ہوگا اوکے ہوگا اللہ نے جو سلام کیا وہ ہے مباہ اور جواب دینا فرض ہوتا ہے مگر رجیب بات یہ ہے کہ انبیاء یا تو اٹھا لیے گئے یا وفات پا گئے تو عبرو زمین پر ضرورت تھی کسی سلام کے جواب دینے والے کی اس لیے کہ سلام کرنا ہے مباہ اللہ کا جواب دینا ہے انبیاء پر واجب اور انبیاء ترک واجب نہیں کر سکتے اس لیے اللہ کی ذات نے حسین بن علی کی شکل میں ایک ایسا بندہ پیدا کیا جو ہر نبی کے بحاف پر اللہ کا جوابِ سلام دے رہا ہے اس لیے حضرت امام حسین کے لیے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا آدم السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ سلام ہو تم پر اے وارث آدم صفی اللہ اسلام علیکہ یا وارث نوح اللہ اسلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ اسلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ اسلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ سکونس سے اگر جائیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ یعنی کام انبیاء کا تھا اور انجام حسین نے دیا ہے گویا حسین وارث سے انبیاء ہے جب تک سلامِ خدا رہے گا تب تک تذکرِ کربلا رہے گا سلامِ خدا بھی رہے جوابِ انبیاء بھی رہے اس لیے حسین ابن علی نے وہ کام کیا ہے جو انبیاء کا کام شارالکم من الدین شریعت کا جب ذکر قرآن میں آتا ہے تو نوح کی شریعت ابراہیم کی شریعت موسو عیسیٰ کی شریعت حضورِ پاک کی شریعت کل پانچ شریعتیں ہیں ایک دین ہے دین ہے ابراہیم کا شریعتیں ہیں پانچ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہر شریعت میں حرام ہوتے ہیں جیسے قتل ہے غصب ہے بیسک نیڈز سے محروم کرنا ہے یہ ہر شریعت میں منع ہے یہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہے قتل کسی شریعت میں جائز نہیں رہا حد تک کسی شریعت میں جائز نہیں رہی تو کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہر شریعت میں کامن کرائمز شمار ہوتے ہیں یزید نکلا تھا پانچوں شریعتوں کا مجرم بن کر اور حسین نکلے پانچوں شریعتوں کے محافظ بن کر تب ہی تو حسین بن علی جب اپنے نانا کے حالت سجدہ میں نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے تھے تو نانا نے بحکم رب تصویح سجدہ ستر مرتبہ بڑھا دی تھی اگر آج کسی مسلمان کہ نواسے کو یا پوتے کو دیکھا جائے کہ وہ پشت پہ سوار ہو جائے تو آج آپ حضرات و خواتین نماز بچائیں گے یا نواسہ بچائیں گے تو اگر آج چودہ سو بتیس ہجری میں یہ جائز نہیں کہ آپ اپنے نواسے کو پشت پہ بٹھا کے تصویح کو ایکسٹینڈ کریں تو وہ کام حضور کے لیے کیسے جائز ہو گئے یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ واجب ہے تو پھر آپ کیوں تارے کے واجب ہیں اور اگر یہ سنت ہے تو پھر آپ سنت رسول پہ کیوں نہیں چل رہے اور فضول کام تو حضور کرتے نہیں تو اس کا جواب یہ دینا پڑے گا کہ حضور اگر اپنے نواسہ حسین کو صرف نواسہ سمجھتے تو ضرور گرا دیتے حضور حسین کو دین مجسم سمجھ رہے ہیں اور دین کا گرا دینا کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کیوں کہا تھا شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بلا علا علا است حسین حسین دین مجسم ہے حسین کو دیندار نہ کہیے گا دیندار تو وہ ہوگا جو حسین کو مانے گا حسین تو خود دین ہے اب آپ بتائیں جب دیندار کے قاتل بخشا نہیں جا سکتا تو دین کی شہرگ کٹنے والے کی مغفرت کی سبیلیں بعض لوگ کیسے کر رہے ہیں عام مومن کے قاتل کو قرآن کہتا ہے فجزاؤ جہنم جس نے مؤمن کو متعمدن من قتل مؤمنا متعمدن فجزاؤ جہنم جو مومن کو جانبوچ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے تو جب ایک عام مومن کے قاتل کی سزا جہنم ہے قرآن کی نظر میں تو آج کس کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ وہ دین مجسم کے قاتل کے لیے جنت کی سبیلیں کرنے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ یزید کو ماف کرا دیا جائے اللہ کے بھی کچھ حقوق ہے مندوں کے بھی کچھ حقوق ہے قصاص کا حکم دیت کا حکم قرآن میں ہے حدیث میں بھی ہے یاد رکھئے جس طرح حابیل کے قاتل کی مغفرت ممکن نہیں جس طرح نمرود کی مغفرت کا امکان نہیں جس طرح شداد بخشا نہیں جا سکتا جس طرح حامان بخشا نہیں جا سکتا جس طرح فرعون بخشا نہیں جا سکتا جس طرح ابو لحب بخشا نہیں جا سکتا جس طرح ہر دور کا ہر ظالم و قاتل و جابر بخشا نہیں جا سکتا ان سے بدرجہ اولا قاتل حسین بخشا نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس میں human rights بھی involved ہیں اور اللہ کے rights بھی involved ہیں یہی وجہ ہے کہ جب امام زین العاویدین رضی اللہ علیہ السلام سے بعد اس شہادت حسین لگ بگے ایک سال کے بعد یزید نے کہا کہ میں خون بہا دینا چاہتا ہوں میں سل کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے جواب میں فرمایا میرے بابا کے قتل کو معاف کرنے کا حق میرے پاس نہیں ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کا مخلوق کا حق ہے اور پھر کہا اگر تم خون بہا دینا چاہتے ہو تو جب قیامت کے دن میرے نانا سے ملنا تو انہیں خون بہا دینا وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا خون بہا کیسے قبول ہوتا ہے یاد رکھیے امام زین العابدین علیہ السلام جو کربلا کی جنگ کے درمیان بیماری کی وجہ سے جہاد ان پہ ساقت تھا وہ امین واقعہ کربلا ہے راویہ واقعہ کربلا ہے جب آپ دربار یزید میں پہنچیں آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا شہزادہ جس نے ایک سو بائیس شہدہ کا خون اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا بہتر وہ شہدہ جو روشنی میں شہید ہوئے اور پچاس وہ شہدہ جو سپیدہ سہر کے بعد تاریکی میں شہید ہو گئے تھے جس نے اپنی پھوپیوں ماں و بہنوں بچیوں کے برہنہ سر دیکھے جس کا میکسیمم امتحان کیا گیا مگر وہ شہزادہ جب دربار میں بولتا ہے تو صاحبی رسول کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے وقت کا محمد اور علی بول رہا اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہہ خطبے دیتی ہے تو کوفہ کے اندر عبداللہ بن عفیف عزدی جو حضرت علی کے صحابی ہیں کہتے ہیں کہ کیا علی ظاہری شکل میں زندہ ہو کر آ گئے آپ نے دیکھا باوجود اتنے مسائب کے پھوپی بھتیجے کے استقلال میں لہجے میں فرق نہیں آ رہا اس لیے کہ ان کی نگاہ مشن پر ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہوں نے کارِ حسین کیا شہدہ نے کارِ شہدہِ کربلا کیا اور جو ہم جیسے لوگ باقی ہیں انہیں کارِ زینب و زین العابرین کرنا چاہیے کہ اس مشن کو آگے بڑھانا یہ بھی زینشین فرما لیجئے کہ واقعہ کربلا میں جہاں امامِ حسین علیہ السلام وارثِ انبیاء ہیں وہیں وارثِ شریعتِ پیغمبر ہیں آخری وقت تک امامِ حسین خجت تمام فرماتے رہے جنگ سے آپ نے آخری وقت تک عوائٹ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ جدل ہو آپ نے آخری لمحے تک کوشش کی کہ جنگ نہ ہو اسلام میں پہل کی اجازت نہیں ہوتی اسلام میں آغاز نہیں ہوتا یہ حسین ابن علی نے بتایا حسین ابن علی یہ چاہتے تھے کہ اسلام کا پیغامِ آمن عام ہو مگر جب دیکھا کہ کوئی سبیل باقی نہیں رہی تب بھی فوجِ اشقیہ کے سامنے اپنے نانا کے جملے دوہرائے اپنی قرابت دوہرائی سوال کیا کہ فوجِ یزید اگر تم چراغِ سہر لے کے ڈھونڈو تو پوری کائنات کے اندر تمہیں میرے علاوہ کوئی نواسِ رسول نظر نہیں آئے گا پھر فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو دوشِ نبی کا سوار ہوں میں وہ ہوں جس کے لئے رضوان جنت سے کھانے لاتے تھے میں وہ ہوں جس کی ناز برداری رسول کرتے تھے میں راکے میں دوشِ رسول ہوں میری رگوں میں علی و بطول کا خون ہے اور پھر فرماتے ہیں اے فوجِ اشتیہ میں نے کسی کا حق مارا ہے تو بتاؤ میں نے کوئی فریضہ چھوڑا ہے تو بتاؤ میں نے سنت بدلی ہے تو بتاؤ علامہ تو قاتلونی تو پھر تم مجھے کیوں مارنے پہ تو لے ہو خجت تمام فرما رہے ہیں نہیں چاہتے کہ نانا کی امت عذاب میں مبتلا ہو یہ کربلا والوں سے سیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے امتحان کی آخری گھڑی تک بھی بددعا سے آوائیڈ کیا ہے اجتماعی بددعا نہ کریں نانا کی امت ہے پھر سرکار نے ایک پالیسی ساز جملہ بتایا جو آج کے مسلمان اپنی زندگی میں ماتو کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں سرکار فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے اے فوجِ اشقیاء تم پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا اس لیے کہ اِنَّا بُتُونَكُمْ مُلِعَتْ بِالْحَرَامُ کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں جب شکم حرام سے پر ہو چکا ہو تو اس وقت نہ امام کی شناخت باقی رہتی ہے اور نہ نبی کی شناخت باقی رہتی ہے اب ناظرین آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں پانچ سو انبیاء کو کیسے قتل کر لیتے تھے جیسے فوجِ جزید نے نبی زادے کو قتل کر لیا کہ جب انسان کا شکم حرام سے بھر جائے تو آنکھوں میں حیاء ختم ہو جاتا ہے شرم و حیاء کے پردے چاک ہو جاتے ہیں صفحقیت آ جاتی ہے درندگی در آتی ہے اس لیے جنہوں نے کربلا کے راستے کو دمام دینا ہے ان کو حلال خوری کی عادت ڈالنی پڑے گی خصف سے دور رہنا ہوگا چوری ڈکیتی بدعروانی رشوت سے دور رہنا ہوگا انہیں اپنی زندگی کو طیب و طاہر پاک قرار دینا ہوگا اور کربلا میں حسین بن علی کے ساتھ جہاں اصحاب نے وفا کی وہاں آپ کے عزیزوں نے بھی انتہا کر دی عقیل کا خاندان قربانیوں پہ قربانیاں دیتا رہا ہو جعفر تیار کا خاندان قربانیوں پہ قربانیاں دیتا رہا ہو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے دو فرزند عون و محمد بڑی جوا مردی سے لڑے رات کو شب آشور میں ماں نے دونوں شہزادوں کو تلقین کی تھی کہ مامو پہ فدا ہونے میں تاخیر نہ کرنا دریغ نہ کرنا اور یہ بھی کہا تھا کہ تم ہو حیدر کرار کے نواسے جعفر تیار کے پوتے عجیب سنگم ہے تمہارے خون اور تمہارے دودھ میں جو تم نے پیا ہے بچو اگر تم دریا پہ قبضہ کر لینا تو خیال رکھنا مامو پیاسے ہیں رابی نے لکھا کہ جب شہزادے گئے ہیں میمنہ اور میسرہ کی طرف سے دونوں شہزادوں نے جب حملے کیے ہیں تو فراد پہ قبضہ کر لیا اللہ اکبر چلو بھرا ہے مگر یہ کہہ کے دریا میں ڈال دیا کہ مامو پیاسے ہیں حسین ابن علی جب جانے لگے لاشے لینے کے لیے تو بہن نے کہا بھئیہ جتنی دیر میرے اون و محمد کو لانے میں لگے گی اتنی دیر میں آپ کے چہرے کی سیارت کر لوں سبحان اللہ وفا ہو تو ایسی جب چھوٹا سائبزادہ ماں کے پاس پہنچا بے اختلاف روایات تو رمق باقی تھی ایک ہی جملہ کہا اما اب تو راضی ہے نا ہم نے قبضہ بھی کر لیا مگر پانی نہیں پیا جب یہ خاندان قید ہو کر جا رہا تھا شمر کے الفاظ ہیں ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی رونے والی بی بی موجود تھی مگر دو لاش اون و محمد کی کربلا کے رن میں لا وارثوں کی طرح پڑی تھی جب زینب علیہ سے پوچھا گیا کہ ان کی ماں زندہ نہیں تو کہا وہ اسے رو رہی ہے جس کی ماں زندہ نہیں سلام ہو تم پر اے آل جعفر تیار تم نے اپنی وفا سے داستان اسلام کو رقم کیا تم پہ کروڑو سلام وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُوا